اسلام علیکم فرنڈز تو کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک تو مائی چینل میں ہوں جنت راہیل آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ریکویسٹڈ ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں مجھے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے جس میں کہا جا رہا تھا کہ ہمیں ہاتھوں اور پاؤں کو گھوڑا کرنے کے لیے کوئی ایسی ریمیڈی بتائیں جس سے ہمارے ہاتھ پاؤں بھی گھوڑے ہو جائیں اور اس کے ساتھ ہمارے ہاتھوں اور پاؤں پہ جو رنکلز آ جاتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سیکرٹ ریمیڈی شیئر کروں گی جو آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو گھوڑا کر دے گی اور اس کے ساتھ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پہ جو رنکلز آ گئی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ آپ کے اگر ہاتھوں اور پاؤں پہ ٹین ہو گیا ہے اس کو ریموف کرنے کے لیے تو یہ زبرتست ریمیڈی ہے اور اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں پہ کوئی نشان ہے یا داگ دھبے آ چکے ہیں اکثر آ جاتے ہیں ہاتھ اور پاؤں پہ نشان اس کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ ریمیڈی زبردست ہے اور اس ریمیڈی کا ریزلٹ آپ کو 20 منٹ کے اندر اندر ہی ملے گا ایک دفعہ کی یوز کرنے سے ہی آپ کو اس ریمیڈی کا بہت زبردست ریزلٹ ملے گا تو چڑھے دیکھتے ہیں کہ اس ریمیڈی کو بنانا کیسے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگے اورس دلیا میں یہاں پہ 3 ٹیبل سپون اورس کا لوں گی ان کو میں نے تھوڑا سا پیس لیا ہے آپ نے بھی اس کو تھوڑا سا پیس لینا ہے اورس بہت ہی اچھے سے ہمیں سکن کو ایکس فولیٹ کرتے ہیں ڈرٹ سکن کو ریموو کرتے ہیں اور سکن کو نیٹ اینڈ کلین بناتے ہیں سکن سے ایکسس آئل کو ریموو کرنے اور ڈرٹ کو ریموو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی لیمن جوس میں اس میں 1 ٹیبل سپون لیمن جوس کا ایڈ کروں گی لیمن جوس میں ویٹابین سی ہائی اماؤنٹ میں ہوتا ہے اور سٹیٹرک ایسٹ ہوتا ہے جو سکن ٹون کو لائٹ کرنے کے لئے بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ملک میں یہاں پہ 2 سے 3 ٹیبل سپون ملک دودھ کے ایڈ کروں گی دودھ میں لیکٹک ایسٹ ہوتا ہے جو ہماری سکن ٹون کو لائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے دودھ ایکنی کو ریموف کرنے کے لئے بھی بہت زیادہ ہیلپ فول ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹرمیرک میں یہاں پہ ہاف ٹی سپون ٹرمیرک کا ایڈ کر رہی ہوں کستوری ہلدی میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں ٹرمیرک میں انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلمیٹی پروپٹیز ہوتی ہیں یہ ہماری سکن کو گلوئنگ اور ہیلڈی بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اور سکن کو ہیل کرنے میں تو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے ٹرمیرک ٹین کو ریموف کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے تو ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ایک تھک سا پیسٹ بنا لینا ہے اس پیسٹ کو میں اپنے ہاتھ پہ اپلائے کر رہی ہوں آپ نے اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے پاؤں پہ اس کو اپلائے کرنا ہے اور پانچ منٹ تک جو ہے وہ ہلکے ہاتھ سے اس کی مساج کرنی ہے اور پانچ منٹ کے بعد اس کو پندرہ منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں پر لگے رہنے دینا ہے اور جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو اس کو آپ نے نارمل وارٹر سے دھو لینا ہے یہ بہت ہی زبدست ریمیڈی ہے میں نے پندرہ منٹ کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیا ہے آپ میرے ہاتھ کو دیکھ سکتے ہو آپ کے ہاتھ پر اگر بہت زیادہ ٹین ہوا ہے یا رنگ بہت زیادہ ہاتھوں کو خراب ہوئے تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ایک دفعہ کے ہی یوز کرنے سے یہ بہت ہی زبدست ریمیڈی ہے آپ اس کو ہفتے میں دو دفعہ ضرور یوز کریں گے اگر آپ اس کو ریگلر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن کم از کم ہفتے میں دو دفعہ ضرور یوز کرنی ہے بیسٹ ریزلٹ کے لیے اور اس کا بہت اچھا ریزلٹ مل جائے گا آپ کو ایک دفعہ کی ہی یوز کرنے سے آپ اس کو سٹون نہیں کر سکتے جب بھی بنائیں گے فریش ہی بنائیں گے اور اگر آپ فرسٹا میری چینل پہ آئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ریٹ کر کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا بلکل نہ بھولیں اور فرنس آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر انسٹرگرام کے آئیڈی کلنک ڈسکیپشن میں ہے سکرین پہ پروفائل نیم شہ رہا ہوگا اور لائک کے بٹن کو پریس کریں فرنس کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور اگر کوئی کسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ